ہلو فرینز ویلکم ٹو وچر ایڈکٹیب حاضر ہوں آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی مووی کے بارے میں جس کا نام The Cops of Anna Fritz ہے یہ ویڈیو کافی زیادہ انٹریسٹنگ اور تھریلنگ ہونے والا ہے تو ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے پورا دیکھئے گا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم ریڈیو پر کچھ نیوچ سنتے ہیں جس میں سے ایک نیوز سب سے ہٹکے تھی اس نیوز میں بتایا جا رہا تھا کہ اینا فرٹس نام کی مشہور ایکٹریسٹ کے بارے میں یہ افوا فیلی ہے اینا فرٹس ایک پرشنل پارٹی کے دوران باترو میں مری ہوئی پائی گئی یہ کسی کے دورہ فیلائی گئی افوا ہے یا حقیقت یہ کسی کے سامنے نہیں آیا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں آدھی رات کے سمیں ایک ہسپیٹل کے مردہ گھر میں ایک ڈیڈ باڈی لائی گئی ہے جو اینا فرٹس کی ہوتی ہے اینا کی باڈی کو چپ چاپ سے لائے گیا تھا تاکہ اس کی موت کی خبر پبلک نہ ہو اور اس کے فینس کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کریں پھر ہم دیکھتے ہیں پاؤ نام کا ایک ویکتی اینا کی ڈیڈ باڈی کی پکچرز کلک کرتا ہوتا ہے اور پکچرز کو اپنے دوستوں کے شاتھ شیئر کرتا ہے کچھ ٹائم بعد اس کے دوست ایوان اور ہاوی ہسپیٹل آ جاتے ہیں ایوان پاؤ سے کہتا ہے ہم کسی پارٹی میں جا رہے ہیں لیکن میں جانے سے پہلے اینا کی ڈیڈ باڈی دیکھنا چاہتا ہوں پاؤ ایوان کو منع کرتا ہے پھر وہ تینوں باہر جا کر شراب اور ڈرکس لیتے ہیں ایوان پاؤ سے پھر اینا کی باڈی دیکھنے کے لیے بار بار کہتا ہے اس بار پاؤ مان جاتا ہے جس کے بعد تینوں مردگر میں جاتے ہیں جہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھیں یہ دیکھ کر ایوان اور ہاوی دونوں ڈر جاتے ہیں پھر پاؤ ان دونوں کو ایک ڈیڈ باڈی کے پاس لے جاتا ہے پاؤ اس باڈی کا کپڑا اچانک سے ہٹاتا ہے جسے دیکھ کر ایوان اور ہاوی کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ وہ اینا فرٹس کی باڈی نہیں ایک بڑی عورت کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے جو کافی زیادہ بری حالت میں تھی پاؤ ان دونوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا مزاگ کر رہا تھا جس سے ایوان فرسٹیٹ ہو کر اینا کی باڈی کو دیکھنے کے لیے کہتا ہے اور پاؤ فائنلی اینا کی باڈی پر ڈھکا ہوا کپڑا چہرے تک ہٹا دیتا ہے پاؤ ان دونوں سے کہتا ہے اینا کی باڈی کو آئے ہوئے پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں لیکن اس کی باڈی ابھی بھی فریش ہے جیسے وہ جندہ ہو ایوان پاؤ کی بات سن کر اینا کی باڈی سے پورا کپڑا ہٹا دیتا ہے اینا کی باڈی کافی زیادہ سندر ہوتی ہے جسے دیکھ کر ایوان اینا کی باڈی کو چھونے لگتا ہے اور اس کے بھوپس پریس کرنے لگتا ہے حابی کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈسگسٹنگ لگتا ہے ایوان پاؤ سے کہتا ہے کیا ہم کسی ڈیڈ باڈی کے ساتھ سیکس کر کہتا ہے ایسا بلکل ہو سکتا ہے پھر پاؤ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ اس نے بھی ایک اٹھارہ سال کی لڑکی کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ سیکس کیا ہے جسے ہم آم بھانسہ میں کہیں اس نے ڈیڈ باڈی کے ساتھ ریپ کیا تھا جسے سن کر ایوان ان دونوں سے کہتا ہے کیوں نہ ہم اینا کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ سیکس کریں حابی کو ان دونوں کی باتیں بے ہدا لگتی ہیں کیونکہ ایوان اسے اینا کی ڈیڈ باڈی کا ریپ کرنے کے لئے کہہ رہا تھا حابی وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن پاؤ اسے روک لیتا ہے اور مردہ گھر میں بنے ایک روم میں لے جاتا ہے جس کے بعد ایوان اپنے اوزار کے ساتھ اینا کی ڈیڈ باڈی کا ریپ کرتا ہے اور ایوان کے آنے کے بعد حابی اس پر بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے ایوان حابی کو شانت کراتا ہے اسے کہتا ہے کہ پاؤ ایک بار اپنا کام ختم کر لے اس کے بعد وہ پارٹی میں چلے جائیں گے اب باری تھی پاؤ کی جو کی اینا کی ڈیڈ باڈی کے پاس جاتا ہے اور اسے ٹچ کرتا ہے جو کی ڈیڈ ہونے کے بعد بھی کافی زیادہ سوفٹ تھی پاؤ بھی ایوان کی طرح اپنے اوزار کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور اینا کی ڈیڈ باڈی کا ریپ کرتا ہے لیکن اچانک اینا کی دونوں آنکھیں کھل جاتی ہیں جسے دیکھ کر پاؤ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور چلانے لگتا ہے اینا سب کچھ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر پاؤ اپنے دوستوں کو ساری بات بتاتا ہے ایوان کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور سوچتا ہے اب اینا اپنے ریپ کی بات سب کو بتا دے گی اور انہیں جیل جانا پڑے گا ادھر اینا کی باڈی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے وہ چلا سکے یا اس ٹچر سے اٹھ سکے ہاوی اینا کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے پیشنٹ گاؤن پینا ہی رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں ایک ڈاکٹر دوسری باڈی کو مردہ گھر میں رکھنے کے لیے لے آتا ہے جسے دیکھ کر سب ہی ڈر جاتے ہیں اور اینا کی باڈی پر کپڑا ڈھک کر چھپ جاتے ہیں اینا اس ڈاکٹر کو آباز لگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بہے کچھ بھی نہیں بول پاتی بہے اپنی انگلی کی مدد سے چہرے پر ڈھکا ہوا کپڑا ہٹا لیتی ہے تب تک وہ ڈاکٹر بہاں سے چلا جاتا ہے ہاوی اینا کی مدد کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے لیکن ایوان اور پاو اسے کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں پاو اسے کہتا ہے اینا نے اسے ریپ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے اگر اینا نے اسے باہر بتا دیا تو ان کی لائف جیل میں ہی کٹے گی لیکن پھر بھی ہا بھی اینا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے کہتا ہے ایوان ایسا کرنے کے لیے منع کرتا ہے اور اینا کو مارنی کی بات کرتا ہے اب ان کے پاس دو راستے تھے یا تو وہ اینا کو زندہ چھوڑ دیں اور خود جیل چلے جائیں یا اینا کو مار دیں اور کسی کو کچھ پتا نہ چلے پاو اور ایوان ڈیسائٹ کرتے ہیں اینا کو مار دیا جائے لیکن ہا بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا اور وہ اینا کے اسٹریچر کو باہر لے جانے لگتا ہے پھر سبی کو پتا چلتا ہے وہ ڈاکٹر مردہ گھر کا دروازہ باہر سے لوگ کر کے چلا گیا ہے اینا ہاوی سے مدد مانگتی ہے اور ہاوی شور مچا کر باہر سے مدد بلانے کی کوشش کرتا ہے جس سے ہاوی اور ایوان کے بیچ ہاتھا پائی ہو جاتی ہے اور ایوان ہاوی کا صرف ہور دیتا ہے جس سے ہاوی کا کافی سارا خون بہنے لگتا ہے پاؤ ایک کپڑے سے ہاوی کا سر دھکتا ہے اور خون روکنے کی کوشش کرتا ہے پاؤ فون کر کے کسی ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کہتا ہے لیکن ایوان ایسا کرنے سے منع کرتا ہے ہاوی کی حالت کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی پاؤ اور ایوان فرش پر پڑا خون ساف کرنے لگتے ہیں ہاوی اینا سے کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے مدد لے کے آئے گا اور یہ کہتے ہوئے اپنا دم توڑ دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ایک اور باڈی کو مردہ گھر میں لے کر آتا ہے ایوان اینا کا مو دبا دیتا ہے تاکہ وہ اسے چلانے سے روک سکے اور پاؤ ڈاکٹر کے سامنے ایکٹنگ کرتا ہے وہ گلتی سے بہاں لوک ہو گیا تھا اور ڈاکٹر پاؤ کو بہاں سے باہر لے جاتا ہے کچھ سمیں بعد پاؤ چابی لے کر پھر سے مردہ گھر میں آ جاتا ہے اور پھر وہ دیکھتے ہیں ان کا دوست ہابی مر چکا ہے ایوان بلکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ جیل میں جائے وہ پاؤ کو باہر لے جا کر کنوینس کرتا ہے کہ وہ دونوں بچ جائیں گے اگر وہ اینا کو مار دیں اور ہاوی کی باڈی کو کچھرے میں فیک دیں جس دوران وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اینا اسٹریچر سے اتر کر ہابی کے پاس جاتی ہے اور اس کی پاکٹ سے فون نکال کر اپنے فادر کو کال کرتی ہے لیکن رات زیادہ ہونی کی بجے سے وہ فون نہیں اٹھاتے پھر ایوان اور پاؤ بہاں آ جاتے ہیں جب اینا کے فادر ریٹن کال کرتے ہیں تو ایوان رونگ نمبر کہہ کر کارٹ دیتا ہے ایوان پاؤ سے اینا کو باننے کے لیے کہتا ہے اور خود باہر کنٹینر لینے کے لیے جاتا ہے جب پاؤ اینا کے ہاتھ پیر باندھ رہا ہوتا ہے تب اینا پاؤ سے کہتی ہے وہ مرڈر نہیں ہے اگر وہ اس کی جان بچا لے تو وہے پولس کو پاؤ کے وارے میں نہیں بتائے گی لیکن پاؤ کچھ نہیں بولتا اور چپ چاپ اس کی بات سنتا رہتا ہے پھر پاؤ ہاوی کی باڈی کے پاس جا کر خون صاف کرنے لگتا ہے ادھر ایوان کنٹینر لے کر آئی رہا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اینا اپنی باڈی کو پہلے سے زیادہ موب کر رہی ہے اینا جیسے تیسے اسٹریچر سے اتر کر باہر چلی جاتی ہے ایوان جب بہاں پہنچتا ہے اسے پتا چلتا ہے اینا بہاں سے گائب ہے اور دونوں اسے دھونڈنے لگتے ہیں اینا جیسے تیسے خود کو گھسیٹتے ہوئے آئی سیو بارڈ تک لے جاتی ہے تب ہی بہاں ایوان آ جاتا ہے اور اینا کی ٹانگ پکڑ کر باپس لے آتا ہے جہاں اب وہ اینا کو مارنے والے تھے ایوان اور پاؤ اینا کو بیٹ شیٹ کی مدد سے مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر ایوان ہابی کی باڈی کو ٹھکانے لگانے کے لیے چلا جاتا ہے اور پاؤ اینا کی باڈی کو پھر سے اسٹریچر پر پہلے کی طرح لٹا دیتا ہے پھر ایوان بھی بہاں آ جاتا ہے اور دونوں اینا کی باڈی کو دیکھتے ہیں پھر بہاں پر اپنا پڑا ہوا سامان اٹھا کر چلے جاتے ہیں کچھ دور جانے کے بعد ایوان کو یاد آتا ہے کہ اس نے اپنا کریڈٹ کارٹ بہیں چھوڑ دیا ہے جس سے اس نے بہاں ڈرکس لیا تھا پاؤ اسے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے بٹ وہ نہیں رکتا مردگھر میں جانے کے بعد ایوان شوک ہو جاتا ہے بہ دیکھتا ہے اینا زندہ ہے اور پیشنٹ گاؤن پہن رہی ہے ایوان سمجھ جاتا ہے پاؤ نے ہی اس کی جان بچائی ہے اور اسے دھوکہ دیا ہے گصے میں آ کر ایوان پاؤ کا گلہ دبانے لگتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اینا ٹھیک ایوان کے پیچھے کھڑی ہے اور کینچی سے اس کی گردن پر وار کرتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے پاؤ اینا سے کہتا ہے ہم جانے والے تھے پھر اس نے ایوان کو کیوں مارا اتنا سن کر اینا پاؤ پر بھی کینچی سے وار کرتی ہے اور پاؤ کو بھی مار ڈالتی ہے کیونکہ اینا کا ریپ تو پاؤ نے بھی کیا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں اینا اب بھی مردہ گھر میں اکیلی بیٹھی ہے اور اسی کے ساتھ مو بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ تھا The Cops of اینا فریٹس مو بھی کا ایکسپلینیشن I hope آپ سب کو پسند آیا ہوگا میں جانتا ہوں آپ کے من میں یہ سوال کھڑا ہو رہا ہوگا کی مرنے کے بعد بھی اینا جندہ کیسے ہو جاتی ہے جیسا کی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا اینا ایک پرسنل پارٹی میں تھی اور بہاں اس نے کافی ہیبی ڈوز ڈرگس لی تھی اور بات روم میں گرنے کے بعد اس کی باڈی پیرلائزڈ ہو جاتی ہے اور ہیبی ڈوز کی وجہ سے اس کی پلس ریٹ سلو ہو جاتی ہے ڈیڈ گھوست کر دیا جاتا ہے اور کچھ گھنٹے کے بعد بہہ ہوش میں آنے لگتی ہے اور پاو اور اس کے دوستوں کو اینا کو زندہ دیکھ کے جھٹکا لگتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں وہ پہلے ہی زندہ تھی اور اپنے کرائم کو چھپانے کے لیے وہ اپنی جان بھی گوا بیٹھتے ہیں I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے کیونکہ آگے بھی ایسی ویڈیو آنے والی ہیں